پیارے بچوں اب ہم سمندری اجتما یا امباد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سمندری تہ دنیا کے مختلف علاقوں کا سب سے نشیبی حصہ مانا جاتا ہے اس لیے وہاں مختلف قسم کی اشیاء جمع ہوتی رہتی ہیں ان کے مختلف روح درجزیل ہیں مثلا سمندری تلچھٹ سمندری تلچھٹ چھوٹی بڑی جسامت کے پتھروں کے تکڑے خلدری ریت مٹی کے نہایت باریک ذرات وغیرہ ان اجزاء کو سمندری تلچھٹ کہتے ہیں سمندری رسول یا سمندری گار پیالے بچوں آتش فشا کے پھٹنے سے باہر بھیگی گئی لاکھ اور لاوہ یہاں جمع ہوتا ہے یہاں نہایت باریک مٹی کے ذرات نواتات کے باقیات بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں ان میں سمندری حیوانات اور نواتات کے باقیات نرم کیجر کی شکل میں ہوتے ہیں اسی نرم کیجر کو سمندری رسول یا سمندری گارد کہتے ہیں پیارے بچوں اس کے علاوہ انسانوں کے ذریعے تیار ہوا کچھلا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنے والی اشیاءوں کو ضائع کرنے کے بجائے اسے سمندر میں پھیگ دیتا ہے مثلا شہروں کا آلودہ پانی دھوست کچھلا تابقار اشیاء بیکار کیمیائی اشیاء پلاسٹک وغیرہ کی وجہ سے آبی پلے کو آلودگی کا خدرہ ہمیشہ لاحق ہوتا ہے جس کے اثرات سمندری ہائیوانات اور انسانی زندگی پر نظر آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی